فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں نیو میڈی اگریشن یوٹیوب چینل اور آپ کو بتا دیں کہ ایک نئے سوسل میڈیا ایپ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کلب ہاؤس جو پچھلے کچھ سمیہ سے کافی چرچہ میں رہا ہے اونلی آڈیو بیس سوسل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ جو ہے کلب ہاؤس اتنی تیجی سے فیمس ہوا ہے کہ نہ اس میں لکھنے کا جمعیلہ ہے اور نہ دکھنے کا جنجہ دے صرف بول کر آپ اپنی باتوں کو پرزنٹ کر سکتے ہیں اور اس ایپ کو جو ہے دوہزار پیس میں لانچ کیا گیا تھا اور اب بی جی پی کی اور سے بنگال کے مکمنتری محمتہ بینر جی کے چھوناوی رنڈ نیتی کر رہے ہیں پرشاند کشور کے کچھ کلب ہاؤس آڈیو چیٹ جاری کیا گیا تھے اور آڈیو چیٹ پلیٹ فارم جو ہے کلب ہاؤس کو بھارتی بزار میں اب انڈرائیڈ ڈیوزر کے لیے بھی لانچ کر دیا گیا ہے اور وہیں کمپنی کے آفیسیل ٹویٹ کے مطابق جو ہے یہ ہے ایپ بھارتی بزار میں اب انڈرائیڈ ڈیوزر کے لیے بھی گوگل پلی سٹور پر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اپلب دیا ہے اور اب تک یہ ہے ڈروپ ان آڈیو چیٹ پلیٹ فارم صرف آئی فون ڈیوزر کے لیے آئی ایو ایس پر اپلب دے رہا اور اب تک اس ایپ کو جو ہے کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے لیکن اب گوگل پلی سٹور پر آنے کے بعد اس کے چانے والوں کی سنخیہ میں کافی زیادہ بڑھوتری ہو گئی ہے تو ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک کلب ہاؤس ہے کیا جیس تو یہ ایک وائس بیس سوسل میڈیا ایپ ہے اور فیلحال ایپل ایپ سٹور پر ہی اپلب ہے اور اس کی خاص بات اس کی پرائیویسی ہے یہ ایپ کیسے سائن ہونا ہے آئیے اس میں ہم آپ لوگ کو بتاتے ہیں تو آپ اپنے انڈریٹ فون پر گوگل پلی سٹور پر چلے جائیے اور گوگل پلی سٹور میں اس ایپ کو آپ انسٹال کر دیے جب تک آپ اس کی ڈیٹیل پڑھتے رہے ہیں انسٹال ہو رہا ہے نیچے ڈیٹیل چیک کر لیجئے اور اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک بیلکم کا ایس میس ملے گا اور نیچے جب آپ آئیں گے تو پھر نیچے گیٹ یور یوزر نیم لکھا ہوا ملے گا آپ کو اور گیٹ یور یوزر نیم میں آپ اپنا موائل نمبر ڈال دیجئے موائل نمبر کے بعد آپ کو ایک اوٹی پی ملے گا اوٹی پی آپ فیل کر دیجئے اور اوٹی پی کے بعد یہاں آپ اپنا نام ٹائپ کر دیجئے اور نام ٹائپ کرنے کے بعد ہی اپنے نام سے ملتا ملتا کی یوزر نیم آپ کو کریٹ کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ دن تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ کو ایس میس نہ مل جائے بس ایس میس کا انتظار کرنے کے بعد پھر آپ کو اگلی پروسیس کیا کرنی ہے تو کلب ہاؤس ان چیٹ ایپ سے کافی الگ ہے اور کلب ہاؤس ایپ ان کسی بھی ایپ سے الگ ہے جیسے کی جس سے یوجرز جو ہے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جس پرکار جو ہے آئی فون یوجرز کو اس آڈیو ایپ کا جو ہے استعمال کرنے کے لیے ایک انوائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی پرکار انڈرائیڈ یوجرز کو بھی انوائٹ کی ضرورت ہوگی اور اس سے یہ حساب ہوتا ہے کہ یوجرز جو ہے صرف گوگل پلے سٹور پر جا کر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کا استعمال شروع نہیں کر سکتے ہیں اس میں اچھ اچھ خاص بات رکھیں کہ آپ پہلے سے ہی کسی کو انوائٹ کر کے مت رکھنا نہیں تو اس کی گلتیاں آپ کو پکتنا پڑا جائے گی اس کے بعد آپ کو ایسا ایک ایس میس آئے گا ہے آپ کے پاس یادین انوائٹ ہے تو آپ اس کو فوراں جوئن کر لیجئے اس سے لکھا ہوا رہے گا اور آپ کو بتا دیں کہ آپ کے پہلے سے انوائٹ نہیں ہے تو آپ پہلے سے انوائٹ مت کریے نہیں اس سے آپ کو ایک بہت بہت نقصان جھلنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو کم سے کم ایک بھی انوائٹ نہیں ملیں گے اس لئے آپ کو پھر جب انوائٹ اس میں ملنے کے بعد اس سات انوائٹ آپ کو ملے گا اور اس سات انوائٹ کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں اور کم سے کم آپ کو بیس انوائٹ ملیں گے اس میں سے بیس میں سے آپ کو کرنے کے بعد اتنے قریب انوائٹ آپ مل جائیں گے اور اس کے بعد آپ کلپ کے ممبر بن گئے ہیں کلپ ہاؤس کی پوری ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے ایپ کمپنی جو ہے الفا ایکسلیشن امریکہ کی ہے ایپ ڈبلیپر جو ہے پال ڈیویز سن ہے روہن سیٹ ہے اور لانچ ایر اپریل دوزار بیس ہے ایپ کا نیچر جو ہے آڈیو فارمیٹ میں ہے اور ایپ کپیبیلٹی جو ہے آئیو ایس اور انڈرائیڈ ہے اور انڈرائیڈ ورزن جو ہے انڈرائیڈ 7 سے اس سے اوپر ہی اس کو پرمیشن دیا گیا ہے اور ایپ پرمیشن جو ہے کانٹیکٹ میڈیا فائلز اور سٹوریز مائکرو فون ہے اور ایپ کی مارکٹ ویلیو 1 بلین ڈالر تو کلب ہاؤس کے اندر ہوتا کیا ہے اچھلی میں اگر آپ اس ایپ کے اندر ہیں تو آپ الگ الگ لوگوں سے کلب ہاؤس ٹاپک کو فالو کر سکتے ہیں اور یہاں الگ الگ روم ہوتے ہیں اور انہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں بول رہے لوگوں کو آپ فالو کر سکتے ہیں ویسے تو کلب ہاؤس ایک کوئی نارمل پوڈکاوسٹ نہیں ہے پر اجدی آپ اس کے کچھ فیچرز ہیں جیسے چیٹ روم کمیٹی کلب وغیرہ وغیرہ اور اجدی آپ کلب ہاؤس میں نئے نئے میمبر بنے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا اپلیکیشن اوپن کرنا ہے اور سب سے نیچے ایک بٹن آپ کو دکھائی دے گا اس میں آپ کو بٹن کو ٹیک کرنا ہے سٹارٹ روم پہ آپ جائیے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کوئی ایک اپچھا سا نام یا ڈسکرپشن ڈھونڈ لیجئے ڈسکرپشن ڈھونڈنے کے بعد آپ پھر اسے پبلک ہو جائیں گے آپ جیسے کریں گے تو پھر آپ پبلکلی ہو جائیں گے اور پبلکلی ہونے کے بعد پھر آپ کو نیچے کئی سارے گروپ دکھائی دینے لگیں گے اور ان گروپ میں جس سے چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں تو بھارت میں انڈرائیڈ یوجرز کی سنکھیہ بھی کافی جاتا ہے اور ایسے میں اس ایپ کو آنے والے دنوں میں کافی سنکھیہ میں لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جب سے کلب ہاؤس نے انڈرائیڈ پلیٹ فارم پر آنے کی گھوشنا کی ہے تب سے کئی موجودہ انڈرائیڈ ایپس کمپنیاں جو ہے آڈیو چیٹ روم سے جوڑی الگ الگ ایپس بنانے پر کام کر رہی ہیں تو یہ ٹویٹر بھی پہلے ہی آئیو ایس اور انڈرائیڈ جیسے پلیٹ فارم لا چکی چیٹ روم میں جو ہے موڈریٹر ہوتے ہیں اور انہی کے پاس آتھارٹی ہوتا ہے اور یو جس کے پاس اپنی بات رکھنے کا اوپسن ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے موڈریٹر پر آپ نربھر کرتا ہے کی ہوئے آپ کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کلب ہاؤس پر روم جو ہے کئی طریقے کے ہوتے ہیں دراصل روم کا یوز جو ہے وہ ایک گروپ بنانے کیلئے کیا جاتا ہے آپ اپنا ایک گروپ بنا کر چیٹ کر سکیں اور چیٹ کی کئی کٹی گری ہیں کٹی گری جو ہے وہ ہے آپن روم جو سب کے لئے پبلک لیا اپل Привет ہوئے کوئی بھی بگتی اسے جوئن کر سکتا ہے اور سوسل روم جو ہے وہ فالوئنگ اور فالورس م�� Study چیٹ کر سکتے ہیں آپ جس کو فالو کریں گے اور جو آپ کو فالو کریں گے وہ اس میں ایک دوسرے سے چیٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں سویدہ کلوز روم جو ہے کلوز روم یا پرائیویٹ روم ہوتے ہیں اور سیلیکٹیڈ کلوز میمبر کے ساتھ پرسنل چیٹ کی اس میں سویدہ دی جاتی ہے اور جب چاہے پبلک روم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں روم کریٹ کرنے والے کو موڈریٹر کہتے ہیں اور ان موڈریٹر کے پاس کچھ پاورز ہوتے ہیں وہ ہیں روم موڈریٹر کے پاور گیسٹ میں اسے سپیکرز کو چننا گیسٹ میں اسے سپیکر کو ریجیٹ کرنا اور سپیکر کو میوٹ کے آپ باہر کرنا اور بلوک لسٹ ہیئر کرنا سب سے فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو یوز کریں گے اتنے زیادہ آپ فیملیئر ہوتے جائیں گے تو یہ سب ساری خاصیت ہے جانکر یہ میں چیز ہے کہ آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو کیسا پسند مطلب لگتا ہے اس کا یوز کرنے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لئے ہیلپفل ہے یا نہیں ہے کہ بھئی آپ آرڈیو ابھی تک تو آرڈیو ویڈیو جو ہے ایک ساتھ آپ چلا کے واتس اپ ہو یا اپنے فون وائس کال ہو یا ویڈیو کال ہو سے آپ وہ ایک دم جی بھر گیا ہو تب ہی آپ وائس کال پہ بھی جائیے ہے نا کہ بینہ سکل دیکھیں آپ وہاں چیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے یادی آپ تو وائس ڈائریکٹ پچھر ٹو پچھر آپ ویڈیو کال لنگ کر سکتے ہیں اس میں ایڈریسٹ ہے تو اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اب کیسا فیل ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ہے نا تو دھنیواد آپ بنے رہے نیو ڈیکریشن یوٹیوب چینل پر ملتے ہیں نیسٹ کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ بنے رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کر رکھیں دھنیواد نمشکار موسیقی